السلام علیکم دوستو میرا نام عبد الرحمن ہے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے زمان میں رکھے دوستو آئی بی اے کے کینڈیٹس کے لیے بڑی خبر بڑی خوش خبر یہاں پر سامنے آ چکی ہے آئی بی اے نے آپ کے میٹرک انٹر اور گریجیوشن کے دوبارہ ٹیسٹ کا یہاں پر اعلان کر دیا ہے وائز چانسلر آئی بی اے کی جانب سے انٹرویو جاری کیا گیا ہے جس کے اندر آپ کے دوبارہ یہاں پر میٹرک انٹر اور گریجیوشن کے جو ٹیسٹ آپ کے ہو چکے ہیں اور میٹرک کا جو ہونا ہے اس کے بعد دوبارہ نئے ٹیسٹ جو ہیں وہ آپ کے کب ہوں گے یہاں پر تفصیلات جاری کر دی گئی ہیں تمام در تفصیلات آپ کو بتائیں گے ویڈیو کو لائک کرنے ہیں چانل کو سبسکرائیو کریں بیل کے آئیکن کے اوپر پریس کر دیں تاکہ آپ کو روزانہ اتھینٹک جوپ سے نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس یہاں پر آپ کو ملتے رہیں چلی شروع کرتے ہیں تو دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے آپ کو کل آئی بی اے کے وائز چانسلر کا انٹرویو آپ سے شیئر کیا تھا اور اس کے مطابق ہم نے آپ کو میٹرک اور انٹر کی جو چیزیں ہیں یعنی میٹرک کا آپ کا جو ٹیسٹ جو رہتا ہے وہ آپ کا کب ہوگا اور آپ کے انٹرمیڈیٹ کا ریزلٹ کب آئے گا تو وہ ویڈیو ہم نے آپ سے شیئر کی تھی اس کے اندر وی سی نے بتا دیا کہ آپ کی یہ چیزیں کب ہوں گی تو وہ اس ویڈیو کا جو لنک ہے وہ آپ کو کمنڈ میں مل جائے گا وہ آپ انٹرویو دیکھ سکتے ہیں تو اسی انٹرویو کے اندر یہاں پر آئی بی اے وی سی کی جانب سے یہاں پر بہت بڑا اعلان کر دیا گیا ہے کہ آپ کے دوبارہ جو یعنی میٹرک انٹر گریزیشن کے ٹیک دی کہ دوبارہ آپ کے جو ٹیسٹ ہیں وہ آپ کے کب ہوں گے یہاں پر وائس چانسلر آئی بی اے کے جانب سے یہاں پر اعلان کیا گیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ آئی بی اے وائس چانسلر کا انٹرویو کے اندر کہنا تھا کہ ہم نے سندھ گورنمنٹ سے ایم او یو سائن کیا ہے جس کے مطابق ہمیں جو ہے وہ سال کے اندر دو آپ کے یہ ٹیسٹ کنڈکٹ کروانا ہے یعنی آپ کے میٹرک انٹر میڈیو گریزیشن کے سال کے اندر دو بال ٹیسٹ ہوں گے اب جو ہے وہ یہ جو آپ کا میٹرک کا ٹیسٹ ہوگا یعنی دو مہینوں کے اندر آپ کا یہ ہو جائے گا اس کے بعد یہاں پر آئی بی اے وی سی کا کہنا تھا کہ ہم نے جو ہے دوبارہ نیا جو ہے وہ آپ کا شیڈول جو ہے وہ ہم تقریبا جنوری کے اندر جنوری دو ہزار چوبیس کے اندر ہم نئے ٹیسٹ جو ہے وہ کنڈکٹ کروائیں گے اس کی شروعات کریں گے یعنی آئی بی اے وی سی کا کہنا ہے کہ جو ایم او یو انہوں نے سندھ گورنمنٹ کے ساتھ جو اگری کیا ہے اس کے مطابق یہاں پر انٹرمیڈیٹ گریجویشن اور آپ کے میٹرک کے جو سال کے اندر دو ٹیسٹ ہوں گے یعنی چھے چھے مہینوں کے بعد آپ کے دوبارہ ٹیسٹ ہوں گے اب جو کینڈیٹ سپلائی نہیں کر سکے تھے جو پاس نہیں ہو سکے تھے میٹرک انٹرگریجویشن جن کے ڈگریز وغیرہ پینڈنگ تھی جن کی کلیریفیکیشن نہیں تھی تو اب دوبارہ وہ ٹرائے کر سکیں گے اور دوبارہ وہ کینڈیٹ بھی یہاں پر ٹرائے کر سکیں گے جو اپنے نمبروں سے متوئن نہیں ہیں یعنی جو فیل ہو چکے ہیں آپ کے چالیس نمبر نہیں لے سکے یا جو امپروف کرنا چاہتے ہیں یعنی جس کے پینتالیس اکتالیسیاں آپ کے پچاس نمبر آئیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم نئے زیادہ نمبر لے سکیں تاکہ ہماری جوب پکی ہو سکے تو یہاں پر امپروف کرنے کے حوالے سے اس ٹیسٹ کے اندر جو ہیں وہ اپلائے کر سکتے ہیں کینڈیٹ اور جو فیل ہو چکے ہیں اور جو نئے فارق ہوں گے ڈگریوں سے یعنی میٹرک انٹر گریزیشن سے فارق ہوں گے جن کا کمپلیٹ نہیں ہوا وہ کمپلیٹ کریں گے تو جنوری کے اندر وہ اپلائے کر سکیں یعنی موٹی موٹی بات یہ ہے کہ سمریز کے بعد کی یہی ہے کہ آپ کے ایم ایو جو سائن ہوا ہے آئی بے کے آپ کے وائس چانسل کے مطابق یہاں پر آپ خود سن سکتے ہیں اس کے بعد اندر انشاءاللہ کریں بھی نہیں نہ ہکمہینہ آو کونے چاہے تقریباً تمہینہ وہ بھی مانچہ دے ہیں ڈبل سپیڈ ساں کم کند اس مجھے سجیدیم کم کندی پر مجھے خواہش آئے تھا کہ زمہ آئے ہیں سندھ میں بیروزگاری بھی وضعی کا ہے انہیں سندھ گورمنٹ اساں کے ایم ایو سائن کرے چاہے ہوا سالہ میں بدفعہ یہ ٹیسٹیوں کرا ہے تو ہم پہرین سائیکل نو ٹائم کمپلیٹ کرائیں چاہے ہاں تو سندھ گورمنٹ جی اجازت ساں والی سیکنڈ سائیکل بھی جنوری فیبرری کھا شروع کر اس پر پاسنگ مارکس جی سندھ گورمنٹ اساں کے فارٹی یہاں پہ آپ نے سنے کہ ان کے کہنا تھا کہ میٹر کا جو ٹیسٹ لے کے ہم جو پہلا سائیکل کمپلیٹ کر جائیں گے اور دوسرا جو سائیکل ہے وہ آپ کا جنوری کے اندر یہاں پہ جو ہے وہ اس کی ایکسپیکٹیشن جو ہے وہ ہیں ہماری اور ہم ڈرائی کریں گے تو اس کے اندر جو کینڈیڈیٹ سے پریشان ہو رہے ہیں پوچھ رہے ہیں کہ کیا چیزیں ہیں تو اس کے اندر جو امپروف کرنا چاہتے ہیں نمبر جس جو لگ رہے ہیں کہ جن کو کم ہے ہمارے نمبر وہ بھی اس کے اندر اپلائے کر سکیں گے جو فیل ہو چکے وہ بھی اپلائے کر سکیں گے اس کے علاوہ جو کینڈیڈیٹ سے ڈگریوں سے فارغ ہوں گے جن کی ڈگری الیجیبلیٹ نہیں ہے تو دوسرے سائیکل کے حوالے سے جو بھی چیزیں اپڈیٹس وگر آتی ہیں ایڈورٹیزمنٹ وگر آتی ہیں تو تفصیلات آپ سے شیئر کرتے رہیں گے جس طرح سے ہم آپ سے شیئر کرتے کرتے رہیں پل پل کی اپڈیٹس جو آپ سے حوالے سے اس کے علاوہ یہ انٹرویو مکمہ آپ سننا چاہتے ہیں تو کمنٹ کے اندر آپ کو لنک مل جائے گا وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اگر وڈیو اچھی لگی تو لائک کمنٹ شیئر کریں اور دوسرا آپ یہاں پر کمنٹ ضرور کریں کہ یہ جو سائیکل ہیں آپ کے سال کے اندر دو ٹیسٹ اس کے تو یہ ہونا صحیح ہے یا غلط ہیں اس کے حوالے سے آپ کی رائے کیا ہے یہ ہونے چاہیے یا تین سال کے بعد یا ایک سال کے بعد یا سال کے اندر دو بار ٹیسٹ ہونا چاہیے تو آپ اپنی رائے کمنٹ کے اندر ضرور دیں اور اس وڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ اس کے اندر ان کی بھی رائے جو ہے وہ ضرور شامل ہو سکے اللہ حافظ دوستو پاکستان زندہ بات